بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ مزیدار سے ایک دم کرسپی اور بہت زیادہ ٹیسٹی سے آلو مٹر سینڈویج کی ریسپی اس کو آپ رمضان میں افطار کے لئے بہت آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہو مزے کا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ آسان بھی ہے بہت ہی کم وقت میں آپ اس کو جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا تو پھر چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک پین میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے جتنا آئل آپ آئل کی بجائے گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہو آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا ٹی سپون رائی دانا اور آدھا ٹی سپون سابوس زیرہ آٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دس سے بارہ کڑی پتے ڈالیں گے اس طرح سے کٹ کر کے دو سے تین ہری میرچے آٹ کر لیجئے ہری میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالیے گا کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو لو فلیم پر سٹر کر لیجئے اس کے بعد ہم اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس ڈالیں گے ایک دم باریک کٹ کیا ہوا اور اب ہم پیاس کو میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے ہمیں پیاس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس پیاس جو ہے وہ ہلکی سی ٹرانسلوسینٹ ہو جائے گلابی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ کی جتنے بوائل کی ہوئے مٹر ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے فریش مٹر کا استعمال کیا ہے اس لئے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اگر آپ فروزن استعمال کر رہے ہو تو ڈائریک بھی ڈال سکتے ہو اب ہم اس میں آدھا ٹیسپون ہلدی کا پاوڈر اور آدھا ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے آدھا ٹیسپون اس میں لال میش کا پاوڈر ایٹ کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹیسپون یا فریٹ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے نمک اور ان سارے مسالوں کو ہم لو فلیم پر ملاتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے پکائیں گے جب تک کہ مسالے جو ہے وہ اچھی طرح سے مل جائیں گے اچھے سے پک جائیں گے اور جب مسالے اچھے سے پک جائے تو ہم اس میں چار میڈیم سائز کے آلو ڈالیں گے جس کو کہ میں نے بوائل کرنے کے بعد میش کر لیا ہے اور آلو کو بھی ہم مٹر کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ایک پوٹیٹو میشر لے لیجی اور آلووں کو اچھی طرح سے میش کر لیجی جسے کہ آلو مسالے اور مٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے مل جل جائیں گے اور مٹر بھی اس میں تھوڑے سے میش ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے یہ بھن بھی جائیں گے اب دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے ساری چیزیں بہت اچھے سے اس میں مل گئی ہیں بس اس میں آلو کا کوئی بھی بڑا ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیجیے گا اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑے سے اور مسالے ایٹ کریں گے تو آدھا ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر لیجی اور ایک ٹی سپون بھر کر اس میں ڈالیں گے آمچور کا پاوڈر آمچور کا پاوڈر نہ ہو تو آپ چاٹ مسالہ پاوڈر یا پھر لیمن جوز بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہو ملا دیجئے اچھے سے اور اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کے ساتھ بھی اس آلو کے مسالے کو پکا لیجیے اور آمچور پاوڈر ڈالنے سے بہت اچھا سا کھٹا سا ٹیسٹ اس میں آتا ہے جو کہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آخر میں ہم اس میں آدھا کپ کی جتنا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے تو اس پوائنٹ پر میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا ہے گیس کی فلم کو آف کرنے کے بعد ہی اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو بھی ملا دیجئے اور جب یہ اچھے سے مل جائے تو اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے تاکہ یہ سٹفنگ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے اب یہاں پر میں نے کچھ وائٹ بریڈ کے سلائسے لیے ہے جو کہ چار بریڈ ہے آپ اس کی بجائے براون بریڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک بریڈ کا سلائس اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بٹر لگائیں گے تو یہاں پر بہت زیادہ بٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے بس ہر ایک بریڈ کے سلائس پر تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگا کر اس طرح سے سپریٹ کر دیجئے اچھی طرح سے سپریٹ کریے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گرین چٹنی لگائیں گے تو دو بریڈ کے سلائس پر اس طرح سے گرین چٹنی لگا کر اس کو بھی اچھی طرح سے سپریٹ کر دیجئے کسی بھی نائف کی مدد سے یا پھر سپون کی مدد سے تو گرین چٹنی جو ہے یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو جتنا زیادہ یا پھر جتنا کم آپ گرین چٹنی کھانا پسند کرتے ہو اس حساب سے لگائیے گا اور اس زبردستی گرین چٹنی کا ویڈیو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ چاہو تو اس کو بھی چیک کر سکتے ہو بہت ہی زبردست اور مزے کی یہ ہری چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے اب اس کے بعد جو دو بریڈ کے سلائس بچے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ لگائیں گے تو تھوڑا سا ہی لگائیے گا آپ ٹومیٹو کیچپ کے بجائے چاہو تو ریڈ چلی ساوس یا پھر شیزوان چٹنی بھی لگا سکتے ہو اچھی طرح سے اس کو بھی لگا کر کے سپریٹ کر دیجئے بریڈ کے ہر ایک کنارے پر اس کے بعد یہ جو آلو کی سٹفنگ تھی وہ اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو تھوڑی سی سٹفنگ اس طرح سے لے کر کے جس بریڈ کے اوپر ہم نے گرین چٹنی لگائی تھی اسی بریڈ کے اوپر ہم اس کو لگائیں گے اور اچھی طرح سے لگا کر کے ہر طرف اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیجئے تو آلو کا مسالہ جو ہے وہ آپ اپنے پسند کے حساب سے کم یا پھر زیادہ بھی کر سکتے ہو جتنا زیادہ آپ کھانا پسند کرتے ہو اس حساب سے لگائیے گا اور اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو آلو کا مسالہ آپ تھوڑا سا کم بھی رکھ سکتے ہو جس سے کہ سینڈویچ کا سپائس لیول بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اس طرح سے ایک چیز کا سلائس آٹ کر رہی ہوں جو کہ بالکل آپشنل ہے آپ اس کے بجائے موزرلا چیز یا پھر چیز گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو اور یا پھر آپ چیز ڈالنا ٹوٹلی اس کے بھی کر سکتے ہو لیکن چیز ڈالنے سے سینڈویچ کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا یہ اور بھی زیادہ چیزی اور اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا اب یہ جو دوسرا ٹومیٹو کیچپ والا بریٹ تھا ہم اس کے اوپر اس طرح سے فلپ کر دیں گے اور اب اس سائٹ پر بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگائیں گے بٹر کے بجائے آپ یہاں پر گھی کا اسعمال بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے تو بٹر یا پھر گھی لگانے سے کلر بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوگا تو اب چلتے ہیں اس کو سیکھنے کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک گریل پین رکھا ہوا ہے گیس پر گیس کی فلیم کو لو ہی رکھے گا اور جو بٹر والا حصہ تھا وہ میں نے پین کے سائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور دوسرے سائٹ پر بھی اس پر ہم تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگائیں گے ہر طرف اچھی طرح سے پھیلا دیجئے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس کو پلٹ دیجئے اور پلٹنے کے بعد بھی اس کو ایک منٹ کے لئے سیکھیں گے دوسری طرف سے تو صرف ایک سے دو منٹ میں ہی یہ سینڈویچ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو گیس کی فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے اور دیکھئے دوسری طرف سے بھی اس پر بہت اچھے سے گریل مارکس آگئے ہیں بہت ہی کرسپی اور کرنچی یہ سینڈویچ بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے اس کو فٹا فٹ سے گرما گرم سرف کر لیتے ہیں آپ اس زبردست اور مزیزار سینڈویچ کو رمضان میں افتار کے لئے ٹرائے کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں ٹومیٹو کیچپ اور ہری چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے گا جھٹ پٹ سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تو پھر ٹرائے کیجئے گا ایک بار اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ